یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اپنے مذہب کو نہیں بتاتے یا پھر مذہب سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر بھی وہ کمنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ان سے پڑھنا چاہیے جتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں اگر اس کا جواب آپ کو غالباً خود بھی معلوم ہوگا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ اسلام یا اس سے ریلیٹڈ کسی چیز کے اوپر جو ہے کمنٹ پاس کرتا ہے پڑھاتے وقت یا پھر لوگوں کے مائنڈ واش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ذہنیت کس قسم کی ہوگی اور یہ جو فیصل ہے ظاہر ہے کوئی دیندار آدمی تو ہے نہیں اور نہ ہی سے کوئی ایسی دین کی خاص نالیج ہے جنرل نالیج ہوگی اس کو لیکن یہ صرف اپنی ضرورت پیسے کمانے لائک نالیج اور دنیا کی نالیج سے واقف ہے دین اور اس سے ریلیٹڈ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعض عقیدیں بھی جیسے کہ قبر کے اندر فرشتوں کو لے کر یا سوال جواب کو لے کر بھی اس کے عقیدیں اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتا اور مزاکیہ طور پر یعنی اس چیز کو وہ لیتا ہے تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ ایسے شخص سے بہتر ہے کہ آپ کسی غیر مسلم سے پڑھ لیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غیر مسلم آپ کو مذہب سے ریلیٹڈ کوئی کمنٹ نہیں کرے گا اگر وہ آپ کو پڑھائے گا تو وہ اپنی پڑھائی سے فیلڈ سے ریلیٹڈ رکھے گا لیکن ایسے لوگ صرف اپنی پوپلیرٹی کے لیے پبلک سٹی کے لیے اس جگہ پر بھی بولتے ہیں کہ جس کا ان کو علیف بی بھی معلوم نہیں ہوتا یہ اس جگہ پر بھی بولنی کوشش کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ اپنے مذہب کو چھپانا یعنی اتنی شرم کی بات ہے ایسے پڑھے لکے قابل کہلانے والے شخص کے لیے یعنی اگر اس کو اتنا ہی اس کے اوپر غم ہے مسلمانوں نے پر ماذا اللہ کہ لوگوں سے چھپاتا ہے کہ اگر کوئی لوگ پوچھتے بھی ہیں تو اپنا اس کو نام بتانے میں شرم آتا ہے تو جو اپنے ایمان کو ظاہر کرنے پر فقر نہ کر سکے جبکہ کوئی خلاف شرم معاملہ بھی نہیں ہے کہ ایسے گھر خاندان میں بھی نہیں ہے کہ جہاں یا کسی ایسے دیش میں بھی نہیں ہے کہ جہاں یہ اگر دھرم بتائے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا صلاحوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا اس کے باوجود بھی اگر مذہب کو یہ بتانے میں شرم محسوس کرتا ہے تو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی شخص کی مان سکتہ کے بارے میں اور اس سے پڑھنے کے بارے میں اور مائنڈ واش کرنے سے ریلیٹڈ میری براد یہ ہے کہ جو یہ باتیں بول کر لوگوں کے ذہن میں ڈالن کی کوشش کرتا ہے اس کو شاید معلوم نہیں ہے بلفرض اگر اس کے باپ کو کوئی شخص گالی بکے اور پھر اس کا خاندان یہ رشتدار جو ہے سڑکوں پر آ جائیں پھر اس بچے کو نوٹس کر کے اس کے خاندان کے یہ کہا جائے کہ بیٹا یہ تجھے پتہ نہیں کیا ہے تو اپنے گھر جا ورنہ تو بھی جا کے پنچر بنائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ بچے کے روڈ پر آنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ ختم نبوت جیسی چیزوں سے واقف نہیں ہے اس کو انٹریسٹ جو ہوتا ہے وہ پوجہ یا د دوسرے مذہب کے لوگوں کو خوش کرنے میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے اگر لوگ اس کے لئے دھرنا دیتے ہیں یا آتے ہیں تو حضور علیہ السلام پر مسلمان کا بچہ بچہ جو ہے وہ اپنی جان دینے کے لئے قربان ہوتا ہے اس کو اس چیز سے جو ہے بھی واقفیت حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ نام کے لئے فقط خان سر یعنی ایسا مسلمان جو صرف آدھار کارڈ میں مسلمان لکھا ہوتا ہے اور اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے آپ کبھی ک کسی کو موقع پڑھے اگر اس کو آپ قرآن پاک کی سورے کافرون سن کے دیکھ لیں گے تو اس کا جو ہے وہ پتلون گیلا ہو جائے گا لیکن یہ قرآن پاک دیکھ کر بھی صحیح الفاظ میں پڑھ نہیں سکتا تو یہ کوئی دین کے اندر اتنا قابل نہیں ہے کہ اس کی بات کو اتنی اہمیت دی جائے یا یہ پوچھا جائے کہ مطلب یہ جو بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے بلکل انگوٹھا چھاپ اور جاہل ہے شریعت کے معاملے میں اگرچہ دنیا کی نولیج رکھتا ہوگا لیکن شریعت کے معاملے میں جاہل ہے تو اگر یہ کوئی بات کہتا ہے تو یہ کوئی اتنا میار نہیں بن جائے گی وہ بات یہ اتنا اصول نہیں بن جائے گی کہ اس نے جو بولا وہ ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجدوری کر کے کمانا اور حرام کی کمانا ان دونوں میں زمینہ آسمان کا فرق ہے اگر کسی ایسے شخص سے پوچھا جائے کہ شراب کا کاروبار کرو اور آپ کو اس میں کروڑ پتی بنا دیا جائے گا یا بننے کے چانسز ہیں اور ایک طرف مجدوری کرو امیر تو نہیں بن پاؤگے لیکن دو وقت کی سکون سے روٹی کھاؤ گے تو جو ایمان والا ہوگا جس کو آخرت کی فکر ہوگی وہ ضرور یہ چنے گا کہ میں شراب کے کام سے بہتر ہے مزدوری کروں کیونکہ مسلمان صرف کاروبار کو نہیں دیکھتا کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا کمانا ہے کہ اس کو مزدوری کرنی ہے یا بائیک ٹھیک کرنی ہے یا پنچر لگانا ہے وہ ہی دیکھتا ہے اس کو حلال کمانا ہے خان سر جیسی مانسکتہ والوں کے لیے حلال اور حرام کوئی چیز زیادہ معنی نہیں رکھتی ان کو اگر شراب کے کاروبار کے ان اندر جنرلی انوال ہو کے کما سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے پہلا پیمانا اس کے آخرت ہوتی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور حساب دینا ہے تو وہ حلال کو پرات مکتہ دیتا ہے اگرچہ چھوٹے لیول پہ ہو اور خان سر جیسی مانسکتہ والے لوگ اس قسم کے لوگ جو ہے وہ حرام حلال میں کوئی تمیز نہیں کرتے ان کا مین موٹیو ہوتا ہے پیسہ تو یہ کہ اپنے سبسکرائبر فالوار بڑھانے کے لیے اپنے غیر مسلم فالوار کو خوش کرنے کے لیے دھرم کے اوپر کمنٹ پاس جانبوجھ کے کی جاتی ہے پبلک سٹی گین کرنے کے لیے اگرچہ اس کا معاملہ شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے یعنی اسلام کے نکتے نظر سے تو جاہل انسان ہے بلکل اس کو علیف بی بی پڑھنا ڈھنگ سے نہیں آتا نماز وغیرہ پڑھنا نہیں آتی تو یہ جو کسی چیز پر کمنٹری کرے گا تو وہ چیز دیکھی جائے گی کہ اس فیلڈ میں جاننے والا ہے یا نہیں ہے اب کیونکہ یہ پڑھاتا تو معاملہ جنرل نالج کا ہے لیکن اس کے اند بیچ بیچ میں بیچ بیچ میں لوگوں کے مائنڈ واش کرنے کے لیے اس چیز کی باتیں کرتا ہے تو اس سے قسم کے لوگوں سے یعنی اس قسم کے زہریلے لوگوں سے تو بلکل دور رہنا چاہیے اس سے بہتر اگر آپ کسی غیر مسلم سے پڑھیں گے تو وہ اپنے ٹوپک سے ریلیٹڈ بات کرے گا اور دھرم پر بات کرنے سے بچے گا یعنی اس کے اندر بھی اتنا تو کم سے کم صلاحیت ہوگی وہ بھی اس چیز کو بلیو کرے گا کیا اور گوڈ پہ یا اس ریلیٹڈ چیز وہ پہ نہیں بولنا چاہیے وہ اپنی زبان میں ہی مانے کہ بھئی پاپ لگے گا یا ہمیں نالج نہیں ہے نہیں بولنا اچھا نہیں ہے اس میں اتنی صلاحیت پھر بھی ہوگی کہ وہ آپ کو آپ کے ٹوپک سے ریلیٹڈ پڑھائے گا اور خان سر جیسے لوگوں سے آپ یہ توقع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جس کو حرام حلال میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ وہ حرام کما کے بھی اگر آدمی امیر بن جا اس کے نظر میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنیزد یہ کہ اگر وہ کسی چھوٹے رستے سے حلال ب بھی کمائے گا وہ اہمیت نہیں ہے تو جس کوئی نہیں پتا کہ برکت کی چیز کے اندر ہوتی ہے ختم نبوت کیا ہے اور حضور علیہ السلام کی توہین کے لیے اگر لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں اگرچہ اس میں بچہ بھی ہو تو اس بچے کا وہ عشق رسول جو ہے وہ شو ہوتا ہے دنیا کی نظر میں کہ حضور علیہ السلام یہ اس قسم کی چیزوں کے لیے مسلمان کا بچہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن یہ فیصل جیسے لوگ جو ہیں یہ اس چیز کو جلدی سے حضم کرتے ہیں جبکہ میں نے ایک مثال دیکھے گئے اس کے باپ دادا کے ساتھ ایسا مام لکیا جائے تو یہ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن نبی کی حضمت کے لیے نہیں تو اسے بدبخت قسم کے لوگوں سے پڑھنے سے دور رہنا چاہیے ان کا موٹی جو پبلک سٹی کا ہوتا ہے وہی آپ لوگ پورا کرتے ہیں جوئن کر کے یا پڑھ کے پڑھائی کے ایک ہزار سے زیادہ لاکھوں سے زیادہ سورس یوٹیوب کے پر موجود ہے وہ یہ اکیلا بندہ تو ہے نہیں کہ جو یہ پڑھاتا ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں پڑھا سکتا سمجھانے کی سٹیجی لوگوں کے الگ الگ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے سامنے نہ آتے ہوں یا نہ آ سکے ہوں نہ آپ آتے ہوں کیمرے پر یہ آتا ہے پبلک سٹی ہوگا ہی فیموس ہوگے تو آپ کو لگتا ہے اس کا سٹائل بیسٹ ہے کمپیر تو جب کیا جائے گا جب دوسروں کے سٹائل آپ نے پڑھانے کے دیکھے ہوں تو کسی اور سے بھی آپ جنر نولیج کی کلاس یا اور دوسرے یوٹیوب چینل سے بھی آپ پڑھائی کر سکتے ہیں جو وہ صرف اپنا فوکس پڑھائی پر رکھیں نہ کہ لوگوں کے مائنڈ واش یا ان کے اندر زہریلی باتیں عام کرنے سے ریلیٹڈ دوسری بات کہ ایسے شخص کو میں سمجھتا ہوں کہ دوب کے مر جانا چاہیے کسی گندے نہ لے کے پانی میں کہ جو اپنے مذہب کو بتانے میں بھی شرم فیل کرے لوگ اس سے پوچھتے ہیں اس کو فقر نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں میرا نام یہ ہے اس کو اتنی شرم آتی ہے بتاتے ہوئے تو اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں جس کو مذہب کو بتانے میں شرم محسوس آتی ہو کیونکہ مذہب سے اس کا کوئی دور سے دور تک تعلق جو ہے وہ رہا نہیں ہے اس لئے اس کے نام کی وجہ سے اس کو مسلمان لوگ تصور کرتے ہیں اگرچہ ایسا نہیں ہے اس کے عقیدے جو ہیں فرشتوں کو قبر میں سوال جواب کو لے کر بھی اس کی ویڈیو سے بلکل کلیئر کٹے ہیں ان چیزوں پر زیادہ بلیو نہیں کرتا ہے یعنی دنیا دار قسم کا آدمی ایک طریقے سے جسے ناستک ٹائپ لوگ ہوتے نا کہ وہ بھگوان وغیرہ پر ز نہیں کرتے ایک سائنس کو زیادہ فولو کرتے ہیں یا لوجک کو زیادہ فولو کر رہے ہوتے ہیں سیم اس کا بھی بندے کا یہ ہے تو اگر آپ اس سے پڑھیں گے اس کے اپلیکیشن سے پڑھیں گے تو ایک تو اس کو بینفیٹ دیں گے کسی بھی طریقے سے اپلیکیشن کو جوائن کر کے اس کی پاپلیریٹی کو گین کر کے اس میں بینفیٹ دیں گے دوسرا یہ کہ کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ کئی ناکہ جو آپ کے دماغ پر ٹچ کریں گی گھر کریں گی ابھی جیسے کہ یہی کہ مسلمان ج ہے وہ پنچر بنائے گا یا ایسا کچھ کرے گا اب اس کے اندر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان حلال ہی کرتا ہے حرام نہیں کرتا اب تمہارے لیے پنچر بنانا اور شراب کے کاروبار میں چوز کرنا ایمان والے کے لیے چوز کرنے کا کریٹیریہ ڈیفرینٹ ہوگا اور فیصل جیسے لوگوں کے لیے چوز کرنے کا کریٹیریہ ڈیفرینٹ ہوگا تو ایسی ہی بد عقیدہ بد مذہب سے جو ہمارے علماء نے بچنے کی تاقید کی اس کے اصل وجہ یہ ہی ہوتی ہے اس قسم کے لو علم سے ہی بد مذہب دنیا داروں سے بھی بہت زارے بددین بد مذہب لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے پڑھنے یا ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے پریز کرنے کا جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ اس فیصل جیسے لوگوں سے دور رہا جائے گے ان کی باتیں تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں اگر گھر کریں تو تمہارے ایمان کو خطرہ ہوگا جس کے لیے ایمان ایمپورٹنٹ ہے یہ میسیج انہی کے لیے جس کے لیے ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کے لیے کوئی دکت والی بات نہیں یہ وہ خان سر سے پڑے یا خان میڈم سے پڑے تو اسی لیے جن کے لیے ایمان ایمپورٹنٹ ہے ایسی باتیں گئی نہ گئیں آپ کے دل میں جب گھر کریں گی تو شیطان وسوسے ڈالے گا پھر آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ واقعی قبر میں سوال جواب ہوں گے نہیں ہوں گے فرشتے آئیں گے نہیں آئیں گے تو جب بندہ ان وسوسوں میں پڑھتا ہے تو اس کا ایمان کے کھونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اسی لیے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے بھی چاہیے کہ ایسے کسی بدنصیب کے پاس نہ پڑھیں کسی ایسے کے پاس پڑھ لیں اس کی نسبت کے جو صرف اپنی ٹوپک اور پڑھائی سے ریلیٹڈ ہی آپ سے گفتگو کریں آپ کے مذہب کے بارے میں گفتگو نہ کریں خاص کر اس فیلڈ کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اس کو خود بھی جانکاری نہیں ہے شخص کے لیے میں پہلے بھی کئی مرتبہ میسج دے چکوں کہ ایسے کے لیے آپ بائیکارٹ تو ویسے نہیں کر سکتے لیکن یہ کومن سی چیز ہو سکتی ہے کہ جو لوگ اس طریقے کی باتیں یعنی مسلمان کہلائے جانے والے جن کو اعتراض ہوتا ہے شریعت پر اسلام کی باتوں پر اور بہت ایسی چیزوں پر اعتراض ہوتا ہے ان کے ساتھ سب سے بیسٹ رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کے عقیدے اتنے خراب ہیں کہ ان کو اسلام یا اس کی چیزوں پر اعتراض ہے یا ایسے کوئی معاملہ تو ان کے گھر کا معاملہ جو ہے وہ نماز جنازہ کا بھی بائیکارٹ کرنا چاہیے کہ اگر یہ اتنے قابل بنتے ہیں تو یہ اپنے گھر والوں کا جنازہ خود پڑھائیں اب ظاہر ہے کہ یہ جس طرح سے ٹارگٹ کرتا ہے یعنی علماء کو یا ان کی ٹیم کو یا اہل علم کو کہ مولانا یا مولوی لوگ یا اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب ایشاء خود مر جائے گا تو یہ بھی محتاج ہوگا اس کے گھر والے بھی محتاج ہوں گے جنازے کی نماز پڑھانے کے لئے تو ان کے شہر کے علماء کو چاہیے کہ ایسے بدبخت قسم کے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی پریز کرنا چاہیے بلکہ عوام کو بھی اس کے اندر جوئن نہیں کرنا چاہیے جس کے عقیدے اتنے زیادہ خراب ہوں نماز جنازہ جنازے کی نماز پڑھنے سے بھی پریز کرنا چاہیے کیونکہ جب اس کو اس چیز پر زیادہ بلیو ہی نہیں ہے تو اس کے بعد یہ امام کے محتاج ہو جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لئے جنازہ پڑھانے کے لئے تو ان کے گھر میں اگر کوئی اسی اونچنی جو ہے تو اس کو خود لاکے کھڑا کر دو مسلے پہ پڑھا لے اپنے اببہ کی اممہ کی نماز تو خود پتہ چل جائے گا کہ مطلب عالم دین کی ضرورت پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے اسی طرح قبر فحشر کے معاملے ہوں گے خود دفنا دے گا یا اس قسم کے لوگوں کے خود بھی نماز جنازے کی نہیں پڑھانے چاہیے ان کو ایسے ہی جس طرح ہمارے علاقے کے اندر تو جانوروں کو اگر مر جاتا ہے تو گھڑا کھود کے دبا دیتے ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ معاملات جو ہیں قبر کے کیا ہوتے ہیں تو آپ ان کے بعد میں سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ کوئی معاملہ دینی ہوتا ہے تو جاتے ہیں نکاح پڑھانے بھی ان کے معنی آ جائے جب اس طریقے کا معاملہ یہ اسلام یا ختم نبوت کے بارے میں یا ختم نبوت میں آئے ہوئے عاشق رسول کے بارے میں یا دوسرے معاملات شریعت کے بارے میں جب اس طریقے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے گھر کے دینی معاملات کو علماء کو انجام بھی نہیں دینا چاہیے اس سے بھی پریز کرنا چاہیے پھر ان کے گھر کا نماز کا معاملہ جنازے کا ہو یا نکاح کا ہو یا دوسرے کسی رسومات کا ہو ان سے پرہیز کرنا چاہیے صاف طور سے انکار کر دینا چاہیے کہ آپ کسی سائنٹسٹ یا کسی اور کو بلالیں وہ آپ کے اببہ کی جناز کی نماز پڑھا دے دوسرے معاملات کو کر دے